محبت کے ساتھ ایک بطلبہ آوازِ بلند بود پاک کا نکانہ پیش فرمائے بات وہی ہے انداز نیا ہے بات وہی ہے جو حضرت حسان بن قابط میں کی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُوا عَنِدِي میرے محبوب آپ کے جیسا حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں اے آقا دیکھتی کہتے کہ آپ کے جیسا جمال والا آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں لیا میرے محبوب آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے آپ میں کوئی عیب ہی نہیں حتیٰ کہ آپ اس عیب سے بھی پاک ہیں کہ آپ کے اوصاف ختم ہو جائے حضور کے اوصاف کبھی ختم نہیں ہو سکتے کسی کے وَسْقَ ختم ہو جانا بھی عیب ہے میرے محبوب اس عیب سے بھی پاک ہیں اسی لیے سیدی آلہ حضرت نے فرمایا کہ تیرے تو وَسْقَ عَعْبِ تَنَاهِي سے ہیں بری حیراؤں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہلے گی سب کچھ ان کے سناک ہوں گی خامشی چھپ جو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خُلِقْتَ مُبَرْعَ مِنْ قُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حَتَّىٰ کہ آپ جیسا چاہتے تھے ویسے آپ کو پیدا کیا ہے جیسے آپ چاہتے تھے اور حضرت حسان من قابط یہ بات ایسے تھوڑی کے لیے کوئی کہیں سکتا ہے کہ حضرت حسان من قابط کی عمر کتنی تھی انہوں نے سفر کتنا کیا ہوگا انہوں نے دنیا کتنی لے کی ہوگی یہ دعویٰ کر دیا کیا تو اس شخص کے لیے جس کے ذہن میں یہ اعتراض آیا اس کے لیے جواب بھی میرے محبوب نے تیار کر دیا ایک دعا دے کر حسان من قابط کو دعا دے کر کیا دعا کہ اے اللہ اے اللہ حسان کی مدد فرما روح القدس کے ذریعے اور ایک دن میرے محبوب نے خود جبریل سے پوچھایا جبریل تُو نے تو جہاں دیکھ تُو نے تو بہت 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 دیکھا بتا کہیں مجھ سا بھی دیکھا کہیں کوئی میرے جیسا بھی نظر آیا کہیں کوئی ایسا نظر آیا جو میری مثل کہو تو جبریل عمی نے جواب دیا کہ میرے محبوب میں نے مشرق دیکھے مغرب دیکھے شمال دیکھے جنوب دیکھے جہاں گھوم لیا دیکن میرے محبوب آپ کے ساتھ کوئی نہیں حسان کی زبان سے کون وہ لئے ہیں جبریل عمی بولے ہیں حسان نے نہیں دیکھی دنیا تو کیا ہوا جبریل نے تو دیکھی ہے اسی بات کو عالی حدث نے یوں پیش کیا کہ یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سب ہی مانے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا بات وہی ہے انداز نیا ہے اور جس نے یہ نا تک کہی وہ بھی مستیج پر موجود ہیں جناب خالد نحمد خالد نقش مندی صاحب اموان میں یہ نا کا ایک ہی شیر پڑھ پاتا ہوں آج کوش کروں گا دو چار شیر اور پڑھ لوں یہ شیر ایسا ہے کہ اس کے اندر جتنا کہا جائے بندہ تھک جائے گا قلم ٹوٹ جائے گا لیکن بات پوری نہیں ہوگی کیونکہ بات ہی ایسی ہے ہارا حضرت فرماتے ہیں